یکاد البرق یختفو اب سوارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کا نور اچک جائے خطفہ کہتے ہیں اچک لینا پرندہ جیسا کیوں چیز جھبٹ کے اچک لیتا ہے اس کے لئے بھی یہی خطف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو قریب ہے کہ بجلی اب سوارہم ان کی نظر کو اچک لے ان کی آنکھوں کو اچک لے لیکن یہاں آنکھوں کی نظر مراد ہے جب بھی ذرا روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ ہو جاتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کی شنوائی بھی لے جائے اور ان کی دیکھنے کی طاقت بسورت بھی لے جائے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب یہاں ترجمہ تو ہو گیا اس میں بظاہر ایک تضاد دکھائی دیتا ہے پہلے مضمون سے اس میں تو سمن بکمن امیون کا فتوہ لگ چکا تھا پھر بجلیاں کیسی پھر اس کے کڑکے کیسے خوف کیسا اس کو سنائی کچھ نہیں دیتا اس کے دو پہلوں ہیں جن کو پیش نظر رکھیں تو یہ جو تضاد ہے وہ دور ہو جاتا ہے ایک بات کہ یہ جو مچلے ہوتے ہیں جو خاص بیرے بنے ہوئے وہ اپنے مرضی اپنے مطلب کی بات سن لیتے ہیں اور دوسرے کی بات جو سمجھتے ہیں کہ ان کے فائدے کی وہ نہیں سنتے کئی بیرے ایسے میں نے دیکھے ہیں ملوقات پر بھی آتے ہیں ان سے ادھو ادھو کی باتیں کرتا ہے کچھ نہیں پتا لگتا بول بول کے برا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا لیکن ذرا سی ان کے مطلب کی بات جو انہیں سننا چاہتے ہیں سننے تو فوراں بات کرتے ہیں تو وہ تو بیچارے ویسے عادتاً کرتے ہیں مگر یہ مچلے ہوئے بدبخت ہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ضرور ہے سننے کی طاقت بھی ہے مگر اچھی بات دیکھنے کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں اچھی بات سننے کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں جہاں اپنے اوپر خوف ہو وہاں سن بھی رہے ہیں ورنہ کانوں میں اگلیاں نہ ڈالیں اور دیکھ بھی رہے ہیں بلیلی کی چمل بھی ان کو دکھائی دیتی ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے اس کا تضاد دور کرنے کا کہ یہ پروسس پہلے پروسس کی تشریح میں پھر بیان فرمایا گیا ہے ختم اللہ کا مضمون ابھی ختم نہیں ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ختم ان پر محرن لگا دیں وہ کس طرح محرن لگتی ہیں اس میں خدا ذمہ دار نہیں ہوتا یہ لوگ ہوتے ہیں اور بیماری کس طرح بڑھتی ہے کیونکہ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا تھا فِي قُلُوبَهِ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ان کے دلوں میں بیماری موجود تھی اس بیماری کو خدا نے بڑھایا ہے اس بیمار ہونے کے پروسس کو اس طرح ظاہر فرمایا گیا ہے اور آخر پر ایک رحمت کا اظہار بھی فرما دیا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ لوگ پھر اندے کر دیے جاتے ہیں محیطہ تو ان نے بتا دیا کہ بچ تو سکیں گے نہیں دن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی چیزیں ان کو آ لیں گی لیکن اللہ چاہے اگر اور کسی پر رحم فرمانا چاہے تو اس کو بچا بھی سکتا ہے پس ایسے سب لوگ جو ہدایت سننے سے انکار کر رہے ہوں زد کر رہے ہوں کرتے ہوں سچی بات دیکھنے سے بھی انکار کرتے ہوں ان کے متعلق کہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ تمہیں فیصلہ نہیں کرنا یہ نہ کہنا کہ سب بدبخت ہیں یہ زمین سخت ہو گئی ان کے دل پتھر ہو گئے خدا کی مولین لگی ہوئی ہیں اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے اتنے گئے گزرے لوگوں کے متعلق بھی فرمایا ہے ولو شا اللہ یہاں اللہ نے چاہا بظاہر ترجمہ ہے مگر وہی مفہوم اضافہ والا اس میں بھی داخل ہو جاتا ہے ولو کے ذریعے شرط لگ جائے لو کی تو بعض وفہ ماضی مزارعہ میں بدل جاتا ہے ولو شا اللہ اور اگر اللہ چاہے لَذَحَبَ اللَّهُ لَذَحَبَا بِسَمْ مِهِمْ بَابْ سَارَهِمْ تو پھر ان کی آنکھوں کو ان کی سننے کی طاقت کو اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو زائل کر دے باطل کر دے تو ابھی خدا نے اپنی بخشش اور رحمت کا حق باقی رکھا ہے تو جب اللہ نے رکھ لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ دینے والے یہ برباد ہو گئے اور اس کو چھوڑ دو یہ جو بربادی کا فیصلہ ہے یہ خدا کیا کرتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرتے چلے جانا فرض ہے لیکن کوشش میں بار بار اسی جگہ سر ٹکرانا مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ فتوہ دے کر پیغام حق پہنچانے سے باز نہ رہو پہلے فتوہ دینے کا تمہیں کوئی حق نہیں کوشش کرو جب کوشش کے باوجود نہ سنیں نہ سمجھیں نہ دیکھیں تو پھر ان سے اعراض کرو کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں اعراض کا بھی حکم آتا ہے پھر دوسری زمین کی تلاش کرو لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو کچھ کہنا نہیں چھوڑو دفعہ کرو اپنے حال پر یہ نہیں یہ ہمیں حکم نہیں ہے نہ اجازت پہ ہمیں تو ان سے علج نہیں علجنا ہے ان کی ہدایت کی خاطر کوشش ضرور کرنی ہے کہ کسی طرح ہدایت پا جائیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے وہ چاہے تو ان بیماریوں کے بد اثرات سے ان کو بچا بھی سکتا ہے مگر جب ایک دفعہ خدا فیصلہ کر دے وہ مہر والی بات اگرچہ انہی کی بد کرداریوں کا تب ہی نتیجہ ہے مگر جب خدا کی طرف سے تقدیر ظاہر ہو جائے اور وہ فیصلہ کر لے کہ لا یومنون پھر ان کو کوئی نہیں بچا سکتا پھر لا یرجعون کا مضمون آ جاتا ہے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے پھر نہیں یہ لوٹیں گے تو خدا کی تقدیر ظاہر ہونے سے پہلے پہلے بچنے کی کوشش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ ہمیں اس بدبختی سے بچائے یہ ان کا بھی فرض ہے اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ ہزید ہے کہ کنیس نے ملوش کی ہمارا بھلے کرنا ٹھے چھ её آپ کوشش کرنا آپ کو شکریہ جیسے آپ کو بہت